پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبترائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ بسیرہ شانہ پرزن زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل محسیمی زوار ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں سوگ نام آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصہ دو ایم اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر ٹوئنٹی ہم پیش ٹو ایٹی سکس سے پڑھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پر نیا چپٹر آغاز ہے نیا چپٹر کا کہ جس کا عنوان ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسائب اور یہ صرف ایک یہی ٹاپک اس پورے صفحے پر لکھا ہوا ہے دوسرا صفحہ ہے ٹو ایٹی سیون یہاں پر مجید امجد جو شائر ہیں ان کے تین اشار ہیں آئیے ہم ان کو مل کے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ اردو کے اشار ہیں سلام ان پہ تہے تیغ بھی جنہوں نے کیا سلام ان پہ تہے تیغ بھی جنہوں نے کیا جو تیرا حکم جو تیری رضا جو تو چاہے وہ شام صبح دو عالم تھی جب بسرہ دے شام رکا تھا آکے تیرا قافلہ تیرے خیام متائے کونوں مکان تجھ شہید کا سجدہ زمینِ کربو بلا کے نمازیوں کے امام اللہم سلی اللہ محمد وآل محمد وآل فرجہ مجمعین اور اب ہم پیش ٹو ایٹی ایٹ پر آگئے یہاں پر ہائیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خاندانِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسائب تفصیلات پڑھتے ہیں رسمِ زمانہ ہے کہ اگر کوئی اس دنیا سے چل بسے کسی گھر میں صفِ ماتم بج جائے کسی کا کوئی عزیز اس دار فانی سے ملکِ ادم کی طرف کوچ کر جائے تو رشتے دار دوست احباب ہمسائے عزیز و اقربہ اور دوسرے مسلمان بھائی سوگوار کے گھر میں آتے ہیں اور مرنے والے کے پسماندگان و لوہقین و مطالقین سے تسلیت و تازیت کرتے ہیں ان کو اس ناگہانی مسیبت پر پرسا دیتے ہیں اور حوصلے اور صبر کی تلقین کرتے ہیں گویا سوگوار گھرانے کے افراد کی رہرز بندھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں تاکہ ان کا غم حلکہ ہو جائے لیکن تاریخ کے اوراک گواہ ہیں کہ فقط ایک گھرانہ رسولِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ جس کے لیے زمانے کے رسوم و رواج اور آدات الٹی ہو گئیں چاہیے تو یہ تھا کہ سانہِ کربلا کے برپا ہونے کے بعد اور شہدہِ کربلا کی شہادت و سعادت کے بعد لوگ سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کے پاس آتے اور آپ کو امامِ مظلوم علیہ السلام اور دیگر عائزہ و اقربہ کا پرسا دیتے آپ علیہ السلام کے غم میں شریک ہوتے آپ علیہ السلام کے لیے حوصلہ اور صبر کے اسباب پیدا کرتے ہائے افسوس کربلا میں تدبیریں الٹی ہو گئی زمانے کے رسم و رواج بدل گئے یزیدی سپاہ نے ظلم و ستم کے انداز بدل دیئے یزیدی درندوں نے کربلا میں ظلم کا ایک نیا باب رقم کیا انسانیت کے ان دشمنوں نے امامِ مظلوم علیہ السلام کو ایسا پرسا دیا کہ اس کو سپردِ قرطاس کرتے ہوئے کلیجہ موں کو آتا ہے ہم زیل میں ان مسائب و علام کی طرف اشارہ کریں گے کہ جو امامِ مظلوم علیہ السلام کے لواحقین و ورسہ کو یزیدی سپاہیوں نے بہم پہنچائے اب اس کے بعد سامین ہیڈنگ ہے لوٹو تبرکا تیلیو بطول کو آئیے اس ہیڈنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں لکھا ہے یومِ آشور جب سید و شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے اہباب و اصحاب اور آئیزہ و اقارب کے ساتھ بڑی بے دردی و ظلم و ستم سے شہید کر دیا گیا تو یزیدی سپاہ نے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم کو لوٹنا شروع کر دیا ان کے ہاتھ میں جو کچھ آیا انہوں نے وہ لوٹ لیا چونکہ وہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آئے ہی لالا چوہرس کے لیے تھے ان کے مقاصد میں دنیاوی مفادات حاصل کرنا شامل تھا لہٰذا انہوں نے ہر وہ چیز لوٹی جو میسر تھی یہاں تک کہ انہوں نے امام علیہ السلام کا وہ لباس بھی اتار لیا جسے امام علیہ السلام نے اپنے لباس کے نیچے پہن لیا تھا کہ اسے پرانا اور پھٹا ہوا دیکھ کر آپ علیہ السلام کے بدن اتھر سے کوئی لوٹے گا سے کوئی لوٹے گا نہ لیکن ظالموں نے وہ تار تار اور خون امام علیہ السلام سے رنگین کرتا بھی بدن اتھر پر نہ رہنے دیا اور پیکر امام علیہ السلام کو اریان کربلا کی تپتی جھلستی ریت پر پھیک دیا اب اس حوالے سے یہاں پہ حوالہ بریکٹ میں گیا ہے کہ یہ روایت تحقیق طلب ہے کیونکہ اریانی امام علیہ السلام ناممکن ہے یہ یہاں پر اس کی اس میں حوالے میں لکھا ہے آگے چلتے ہیں ایک یزیدی لکھا ہے ایک یزیدی بہر بن کعب نام ہے بے حیرے بہر بن کعب کاف آئین بے امام مظلوم علیہ السلام کا زیر جامعہ اتار کر لے گیا اخنص الف خی نونسین اخنص بن مرسد میمر سیدال نے مظلوم امام علیہ السلام کا امامہ اتارا اسود بن خالد نے امام مظلوم علیہ السلام کی نالین اتارے اور بجدل بے جیم دال لام بن سلیم نے غریب کربلا کی انگشتری اتاری اس ظالم نے تو مظلوم علیہ السلام کی انگشتری اتارنے کے لیے آپ کی انگشت مبارک کو بھی کار دیا عمر سعید نے فرزند زہرہ صلی اللہ علیہ فرزند زہرہ علیہ السلام کی زرہ لوٹی اور جمی جی میم یہ آئین جمی بن خلق لیں آپ علیہ السلام کی شمشیر جب یزیدی درندوں نے غریب کربلا علیہ السلام کی زیب تن ایک ایک چیز کو لوٹ لیا اور امام مظلوم علیہ السلام کے اریام بدن کو کربلا کے گرم ریگ زاروں پر پھینک دیا تو اب انہوں نے گراہ در گراہ اہل حرم کے خیموں کی طرف رخ کیا یہاں پر لکھا ہے گراہ در گراہ اور میں میں نے کہیں اور پڑھا تھا گروہ در گروہ آگے چلتے ہیں لکھا ہے کہ ان ظالموں اور سنگدل یزیدیوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زادیوں رسول زادیوں علیہ السلام زادیوں اور زہرہ صلی اللہ علیہہ زادیوں کے خیموں پر حملہ کر دیا اور ان صفاق ظالموں نے ظلم و ستم کا وہ بازار گرم کیا کہ تاریخ مثال پیش کرنے سے قاصر ہے انہوں نے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری مستورات آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ظلم و ستم روا رکھا کہ انسانیت اس لوٹ مار سے شرمندہ ہے خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردہ دارون اور عصمت کی پلی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بڑی صفاقی اور درندگی کے ساتھ قیموں سے باہر نکال دیا گیا جو کہ اپنے شہدہ پر نوحہ کنا اور غمزدہ تھیں اور اپنے اپنے عزیزوں کی دل سوز شہادت پر ماتم کرنے میں مشہول تھی ہم پیش ٹو نائنٹی پر آ گئے ہیں اور ٹو نائنٹی ون بھی ساتھ پڑھیں گے تاریخ مقتل یہ بتاتی ہے کہ جب ظالم امام مزدوم علیہ السلام کی قمیس لوٹ کر لے گئے تو انہوں نے شمار کیا کہ امام علیہ السلام کی قمیس پر تیروں نیزوں اور تلواروں سے ہونے والے ایک سو دس سے زیادہ سراخ تھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے جد امجد کی غنبری داستان بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا غریب کربلا کے پیراہن پر یزیدیوں کے لگائے ہوئے تیہتیس یا چونتیس وار تھے منقول ہے کہ جب یزیدی فوجیوں نے قاندان رسالت محاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیموں پر حملہ کیا اور مستورات آلیت خار علیہ السلام کو لوٹنے کے لیے دھاوا بولا تو حضرت مسلم علیہ السلام کی سات سالہ بیٹی آتکہ ان خونخواروں کے پاؤں کے نیچے آ کر شہادت کے اہدہ رفیہ پر فائز ہو گئی روایات میں منقول ہے کہ جب یزیدیوں نے خاندان اسمت و طہارت کے خیموں پر حملہ کیا اور انہوں نے بڑی بے دردی اور بے رحمی سے انہیں لوٹا ظالموں نے امام حسین علیہ السلام کی ایک معصوم سی بچی کے گوشواروں کو اتارا تو آپ علیہ السلام کے کان بھی آپ سلام اللہ علیہ کے کان بھی چھت گئے اور ان سے خون بہنے لگا اب یہاں پر ظامین ایک طویل نظم ہے جو کہ مطبع اشار ہیں جو فارسی میں ہیں ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ ثانی زہرہ سلام اللہ علیہہ ام المصائب نے جب خود کو بے یار و مددگار پایا اور درد کو بانٹنے والا عزیز کوئی نہ بچا تو وہ کبھی خیمے میں جاتی تھی اور کبھی باہر آتی تھی ان کا دل صدمے سے ایک خون کا دریہ بن گیا تھا میں اس صورتحال کو تحریر کرنے سے قاسر ہوں مجھے تو اس تصور پاک پاک باز نے جلا کر رکھ دیا ہے مگر اس پاک باز صاحب معرفت نے اس موضوع پر یہ شیر پڑھا کہ اب یہاں پہ اردو میں یہ شیر ہے بیسے تو ترجمہ اس کا مکمل ہوا جو ہم نے فارسی کا پڑھا تھا شیر یہاں پر یہ ہے کہ اگر غم ایک دم ہوتا تو کیا ہوتا اگر غم ایک دم ہوتا تو کیا ہوتا اگر تھوڑا سا کم ہوتا تو کیا ہوتا اس شیر میں دونوں مصروں میں سوالیہ نشان ہے اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کہ لورتے بھی ہو اور روتے بھی ہو یہاں پر سوالیہ نشان ہے کہ لورتے بھی ہو اور روتے بھی ہو آئیے تفصیلات جانتے ہیں لکھا ہے عبداللہ بن حسن بن الحسن علیہ السلام کا کہنا ہے کہ میری والدہ فاطمہ صلی اللہ علیہہ بنت الحسین نے فرمایا کہ میں سانہ کربلا میں خردس خرد سالت تھی خیر دال خرد سالت تھی میرے پاؤں میں تلائی خلخال خیلام خیال افلام اور پازیب تھے میں مستورات کے خیمے میں تھی کہ اچانک یزیدی ہمارے خیموں میں لوٹنے کے لیے آگئے ایک یزیدی نے مجھ پر حملہ کیا اس نے کوشش کی کہ وہ میرے پاؤں سے خلخال اتارے اس نے میرے پاؤں سے خلخال اتارنے کے لیے جب وہ میرے خلخال لوٹ رہا تھا تو وہ رو بھی رہا تھا میں نے کہا ظالم ہو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹتے بھی ہو اور روتے بھی ہو اس نے کہا میں کس طرح اور کیوں کر گریہ نہ کروں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو لوٹ رہا ہوں میں نے کہا پھر میرے زیورات کیوں اتار رہے ہو اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے یہ زیورات نہ لوٹے تو کوئی اور لوٹ لے گا اس نے اس دلیل کے ساتھ میرے زیورات لوٹے میری ماں روتی رہی لیکن جو کچھ بھی اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم کی خیموں میں تھا وہ لوٹ کر لے گئے یہاں تک کہ وہ سیدانیوں کی چادریں جن سے انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا وہ بھی لے گئے اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے حضرت زینب حضرت سیدہ زینب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں یہ ہیڈنگ ہے تفصیلات یوں ہیں کہ میں اپنے خیمے کے پاس کھڑی ہوئی تھی کہ میرے خیمے کی طرف ایک نیلی آنکھوں والا مرد آیا بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ خولی ملاؤن تھا اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا اسے خیمے میں جو کچھ ملا اس نے لوٹا اس وقت امام امام وقت سیدہ سجاد علیہ السلام بخار کی غنودگی میں چمڑے کے فرش پر لیٹے ہوئے تھے اس ظالم نے چمڑے کے فرش کو لوٹا تو حضرت سجاد علیہ السلام زمین پر گر گئے اور پھر اس ظالم نے میرا برقہ چینہ اور میرے گوشوارے لوٹے جس سے میرے کان زخبی ہو گئے اور اس سے خون پہنے لگا وہ میرے مال و مطا کو لوٹ بھی رہا تھا اور ساتھ ساتھ رو بھی رہا تھا میں نے اسے کہا تو لوٹ بھی رہا ہے اور رو بھی رہا ہے اس نے کہا میں ان مسائب کی وجہ سے رو رہا ہوں جو خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وارد ہوئے ہیں میں نے کہا خدا وند تعالیٰ تیرے ہاتھ اور پاؤں کو قطع کرے اور تجھے دنیا میں آخرت کی آتش سے پہلے جلائے جب مختار نے قیام کیا اور دشمنان اور قاتلان امام علیہ السلام کو اسیر کیا تو آپ رضی اللہ کے تو آپ رضی اللہ کے حکم سے خولی کو گرفتار کیا گیا اور آپ کے سامنے لائے گیا حضرت مختار رضی اللہ نے اسے پوچھا کہ تُو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا خولی نے کہا میں بیمارِ کربلا سید سجاد کے خیمے میں گیا میں نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی چادر کو لوٹا اور گوشواروں کو لوٹنے کی خاطر کانوں کو زخمی کیا حضرت مختار رضی اللہ سے یہ غارت گری سنی نہ گئی اور وہ دھانے مار مار کر رونے لگے اور پھر مختار رضی اللہ نے پوچھا کہ اس وقت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کہ نے تمہیں کیا کہا تو وہ کہنے لگا کہ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا تیرے ہاتھ اور پاؤں کو قطع کرے اور تجھے آتش دنیا میں آخرت سے پہلے جلائے مختار نے کہا خدا کی قسم میں اپنی مرشدزادی کی خواہش اور حسرت کو ضرور پورا کروں گا اور مختار کے حکم پر اسی وقت اس ملعون کے ہاتھ اور پاؤں کٹ دیے گئے اور اس کو آگ میں جلا دیا گیا اب اگلی ہیڈنگ آگئی ہے ہیڈنگ ہے اے پھوپی جان کیا آپ کے پاس چادر ہے یہ جملہ سوالیہ ہے اور اس کے بارے میں تفصیلات پڑھتے ہیں لکھا ہے مشہور شیعہ محقق علامہ مجلسی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے مقتل کی بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ صغرہ سلام اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں خیمہ گاہ کے پاس کھڑی ہو کر اپنے مظلوم بابا اور دوسرے شہدائے کربلا کے پارا پارا جسموں کو دیکھ رہی تھی اور گریہ کنا تھی شہدائے کربلا کے بدن زخموں سے چور چور کربلا کی گرم ریک پر پڑے ہوئے تھے اور ظالموں نے ظلم کی انتہا یہ کی کہ ان پاک بدنوں پر گھوڑے دوڑائے تھے اور میں خوف زدہ پریشان حال اس فکر میں ڈوبی ہوئی تھی کہ نہ جانے اب یہ لوگ اہلِ حرم کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ہمیں قتل کریں گے یا اسیر تو ہم پر کس طرح کا ظلم ڈھائیں گے میں پریشانی کے عالم میں اسی سوچ میں گمتی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ یزیدی سپاہ گھوڑوں پر سوار مستورات اہلِ بیعت علیہ السلام کے خیموں کی طرف تیزی سے آ رہے ہیں ہر طرف ایک توفہ نے بدتمیزی مچ گیا انہوں نے آتے ہی نیزوں کی انیوں سے مستورات کی چادریں لوٹیں غمزدہ مستورات اطرت اس ظلم پر بلند آواز سے بین کر رہی تھی انورٹڈ کومہ کوئی ہے کوئی ہے ہماری فریاد سننے والا جو ہماری فریاد سنے کوئی ہے جو دشمنوں کو ہم سے دور کرے یہاں پر انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا ہم کتاب کے پیش ٹو نائنٹی فور پر آ گئے اور ٹو نائنٹی فائیو بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے میں حیران و پریشان اس سارے ہنگام سے خوف زدہ گریہ کر رہی تھی اور میرا جسم کانپ رہا تھا میں اس قدر خوف زدہ تھی کہ ڈر کر اپنی پھوپی امہ کلسوم کا سہارا لیا میں نے اس وقت دیکھا کہ ایک ظالم میری طرف بڑھ رہا ہے میں اس کے خوف سے ڈر کر بھاگی کہ شاید مجھے اس کے ظلم سے نجات مل جائے لیکن میں نے دیکھا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے اور جب وہ میرے قریب آیا تو اس نے نیزہ میرے کاندھے پر مارا مجھے اس نیزے کی اتنی زیادہ شدت محسوس ہوئی کہ میں غش کھا کر آندھے مو زمین پر گر گئی اس نے میرے کانوں سے گوشوارے لوٹے اور پھر وہ میری چادر کو بھی لوٹ کر لے گیا میرے کان اس قدر زخمی ہو چکے تھے کہ کانوں سے خون بہ کر میرے سر اور بدن کو رنگین کر گیا میں بے ہوش ہو گئی جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میری پھوپی میرے سرحانے بیٹھی ہوئی رو رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے بیٹی فاطمہ اٹھو خیمے میں چلیں اٹھو فاطمہ نہ جانے آپ سلام اللہ علیہہ کے بھائی سید سجاد اور دوسری مستورات پر کیا گزری ہے میں اٹھی اور پھوپی جان سے کہا اے پھوپی جان کیا آپ کے پاس کوئی چادر کا ٹکڑا ہے جس سے میں اپنے سر کو ڈھام سکوں اور دیکھنے والوں کی نگاہوں سے اپنا چہرہ چھپا سکوں اس پر سیدہ زینب سلام اللہ علیہہ نے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری بیٹی تیری پھوپی بھی تیری طرح ہے ہم خیموں میں ننگے سر واپس آئیں اور تو ہم نے دیکھا کہ خیام میں جو کچھ تھا وہ ظالم لوٹ کر لے گئے تھے اور میرے بھائی بیماری کربلا زمین پر پڑے ہوئے تھے آپ میں آپ علیہ السلام میں بیماری بھوک پیاس اور درد کی وجہ سے بیٹھنے تک کی سکا تو حمد نہ تھی ہم نے ان کے لئے گریہ کیا اور انہوں نے ہمارے لئے گریہ کیا حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر فورٹی فائیو صفحہ نمبر سکسٹی اور سکسٹی ون اگلی ہیڈنگ آگئی کہ جب خیاموں کو آگ لگا دی گئی یہ ہیڈنگ ہے پڑتے ہیں لکھائے عمر سعید ملون نے مستورات کے خیاموں کے پاس آ کر بلند آواز سے کہا اے اہلِ بیت حسین علیہ السلام خیاموں سے باہر نکل آؤ تو انہوں نے اس کے حکم کی پرواہ نہ کی عمر سعید نے دوسری دفعہ چیخ کر کہا کہ خیاموں سے باہر نکل آؤ کربلا کی شیر دل خاتون سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا عمر سعید ہم سے ہاتھ اٹھا لے عمر سعید نے کہا اے لی کی بیٹی خیاموں سے باہر آ جاؤ کہ تمہیں اسیر کیا جائے زینب نے فرمایا خدا سے ڈرو ہم پر اس قدر ظلم نہ کرو ہم اہلِ بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اترت رسول ہیں عمر سعید نے کہا میں تمہیں ہر حال میں اسیر کروں گا حضرت زینب صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ہم خود خیموں سے باہر ہم خود خیموں سے باہر نہ آئیں آئیں عمر سعید ملعون نے اس وقت حکم دیا کہ خیموں کو آگ لگا دو خیموں کو آگ لگا دی گئی تو مستورات اور چھوٹے چھوٹے بچے جھلستے خیموں سے ننگے پاؤں باہر آگئے اور بیابان کے کانٹوں میں گرتے سنبھلتے رہے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے کربلا کے ویرانے میں خیزان رسیدہ پتوں پتوں کی طرح کوئی کی طرح ہو گئے کہ کوئی کسی سمت بھاگ رہا تھا تو کوئی کسی سمت کوئی کہاں گیا اور کسی کے موں کسی طرف ہو گیا اسی حال میں ایک چھوٹی بچی جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی دکھائی دی حمید بن مسلم لکھتا ہے کہ میں دوڑ کر اس بچی کے پیچھے گیا تاکہ اس کے دامن میں لگی آگ کو بجھا سکوں لیکن وہ خوف زیادہ دوڑتی رہی شاید وہ سمجھی کہ میں اس پر ظلم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں وہ سر پر دوڑ رہی تھی اور دوڑتے دوڑتے گر پڑی جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا اے شیخ میرے قریب نہ آنا آگے نہ بڑھنا میں زہرہ کی پوتی ہوں میں علی کی پوتی ہوں میں سکینہ بنت حسین ہوں میں نے کہا اے بنت حسین علیہ السلام میں آپ سلام اللہ علیہ کی مدد کرنا چاہتا ہوں آپ کے دامن میں لگی ہوئی آگ کو بجھانا چاہتا ہوں آپ مجھ سے خوف زدہ نہ ہو بچی نے کچھ دیر خوف زدہ نظروں سے دیکھا اور رو کر کہا اے بندہ اے خدا اگر مجھ سے کوئی احسان کرنا ہے تو مجھے نجف کا راستہ بتا دے میں نے کہا نجف کا راستہ کیوں پوچھتی ہو بچی نے کہا ہم نے یتیم ہو گئی ہوں میں غریب ہو گئی ہوں میں چاہتی ہوں کہ اپنے دادا علیہ السلام کے پاس پہنچ جاؤں اگرچہ اس وقت میرے المومنین علیہ السلام کی قبر اثر پوشیدہ تھی اور حارون اور رشید کے زمانے میں اس کی نشان دہی ہوئی لیکن ممکن ہے کہ بچی نے اس لیے نجف کا نام لیا ہو کہ اس کا مقصد دشمن کے دل میں رحم پیدا کرنا ہو یا اس پر اپنا سلسلہ نصب امر المومنین علیہ السلام تک پہنچانا مقصود ہو یا اس بات کو واضح کرنا ہو کہ مولا کائنات علیہ السلام کی قبر سہرہ نجف میں ہے لیکن محل و مقام واضح نہ ہو ایک روایت خیام حسینی کو نظر آتش کرنے کے بارے میں یہ بھی ہے روایت کہ سید بن تاؤس لہوف میں فرماتے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ تمام عورتوں اور بچوں کو خیام سے باہر نکالا گیا اور پھر خیام کو آگ لگا دی گئی مخدرات اسمت علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی تو سر برہنہ ننگے پاؤں روتے اور آفریاد کرتے ہوئے وہاں سے نکلیں اس وقت بے دینوں نے انہیں رسن بستہ کیا اور مظلوموں یتیموں اور بیواؤں کو اسیر کر کے لے گئے اور اس کے بعد یہاں پر فارسی کے کچھ اشار ہیں ترجمہ ہم پڑھیں گے دو جگہ اشار ہیں پہلے کہ یہ ہیں کہ امام علی مقام حسین علیہ السلام کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواصہ نہ بھی مانا جائے تب بھی کسی کو دریا کے کنارے کب پیاسا قاتل کرتے ہیں اگر آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیمے کو آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ نہ مانا جائے تو پھر بھی کسی پرندے کے گھوصلے کو بھی آگ کہاں نہ گائی جاتی ہے انوٹڈ کومہ کلوز اور اس کے بعد جو اشار ہیں اس کا ترجمہ کہ خیمے جل رہے ہیں اور میری سہارات کی شامہ بن گئے ہیں میری بیماری کی رات میں آگ میری پرستار بن گئی ہے میری آنکھوں میں اتنے آسو آئے ہیں کہ نیند کی گنجائش ہی نہیں رہی آگ کا دھوان کسی آگ کا دھوان کس طرف سے میری آنکھوں میں داخل ہو گیا اس آگ پر میری آنکھوں کے سوا کسی نے پانی نہیں ڈالا صرف میری آنکھوں کی پتلیاں میری وفادار ہیں اور اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے آگئی ہے ہم پیش 298 اور 299 پڑھیں گے لکھا ہے کہ جب علی علیہ السلام کی بیٹی شولوں کی زد میں علی بن گئی یہ ہیڈنگ ہے لکھا ہے مقاتل کی کتابوں میں مرکوم ہے کہ جب خیام اہل بیت علیہ السلام کو آگ لگا دی گئی اور خیاموں کے سے شولے بلند ہونے لگے تو ثانی زہرہ سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ امام وقت سید السجاد کے پاس آئیں اور آپ نے سید السجاد کی امامت سے پہلا مسئلہ پوچھا کہ میرے وقت کے امام بیٹے یزیدیوں نے خیاموں کو آگ لگا دی ہے سب خیامیں جل رہے ہیں ہمارے لیے کیا حکم ہے خیاموں میں جل کر مر جائیں یا باہر نکل آئیں تو سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا فپی جان خیاموں سے باہر نکل آئیں اہل بیت علیہ السلام اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے اور مستورات رو بھی رہی تھی فریاد بھی کر رہی تھی اور خیاموں سے باہر بھی نکل رہی تھی سب بچے اور مستورات خیاموں سے نکل کر بیابانوں میں آگے لیکن آگ کے لپکتے ہوئے شولوں میں حضرت زینب صلی اللہ علیہ باقی رہ گئیں اقیلہ بنی حاشم کربلا کی شیر دل خاتون خاتون علیہ السلام علیہ امامت کی حفاظت فرما رہی تھی امام سجاد علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ بیماری شدت بھوک و پیاز کی وجہ سے اس قدر نحیف تھے کہ خیاموں سے باہر جانے کی حمد نہ تھی خیامیں جل رہے تھے اور آگ نے پوری طرح خیاموں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اس وقت علیہ السلام کی بیٹی علی بن کر امام سجاد علیہ السلام کی حفاظت کر رہی تھی ایک یزیدی سپاہی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو خیامے کے پاس کڑی ہے جبکہ اس کے ہر طرف شولے لپک رہے ہیں یہ بی بی کبھی دائیں دیکھتی ہے اور کبھی بائیں دیکھتی ہے اور پھر آسمان کی طرف نگاہ کرتی ہے اور شدت غم سے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر مار رہی ہے کبھی خیامے کے اندر جاتی ہے اور کبھی باہر آ جاتی ہے میں جلدی سے اس کے پاس گیا اور کہا اور میں نے کہا کہ اے بی بی کیا تم آگ کے شولوں کو نہیں دیکھ رہی ہو کیوں ان کی زد میں آ رہی ہو دوسری بی بیوں کی طرح تم نے خیامے سے فرار کیوں نہیں کیا تو اس سوال پر بی بی نے زارو قطار رونا شروع کیا اور فرمایا اے شخص اس خیامے میں میرا ایک بیمار ہے کہ جس میں اٹھنے اور بیٹھنے کی حمت تو طاقت نہیں میں اسے کس طرح اکیلا چھوڑ سکتی ہوں میں کس طرح خیامے سے باہر جاؤں اس کے ہر طرف تو شولے لپک رہے ہیں حوالہ نوٹ کیجئے معالی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایٹی ایٹ اور اس کے بعد یہاں پہ دو اشار ہیں ترجمہ ہم پڑھتے ہیں فارسی کے ہیں کہ مجھے اس کا خوف ہے کہ کہیں میرا بیمار آگ کے شولوں کی لپیٹ میں آ کر نہ مر جائے انورٹڈ کاما گلوز پہ لکھا ہے کہ ان جلتے ہوئے خیاموں اور بھڑکتے ہوئے شولوں کی زد میں تنہا غموں کی ماری حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں ایک اور روایت ہے مرہوم قذوینی رقم تراز ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب خیاموں کو آگ لگا دی گئی اور خیاموں سے شولے بلند ہونے لگے تو میں نے دیکھا کہ تمام مخدرات خیاموں سے باہر دوڑیں حتیٰ کہ بچوں کو پابرہنا گرم ریت پر چین نہ آتا تھا وہ شدت غم اور تکلیف میں کبھی دائیں بھاگتے اور کبھی بائیں بھاگتے تھے ہر بچہ یا اللہ یا محمد یا علی کا ویٹ کر رہا تھا لیکن میں نے ایک معظمہ کو دیکھا کہ آگ لگے خیامے میں تھی کبھی باہر جاتی اور کبھی خیامے کے اندر جاتی بہت مسترپ اور غمگین تھی میں نے سوچا کہ شاید اس کی کوئی قیمتی چیز شیخ خیامے میں ہے میں قریب گئے اور پوچھا کیا خیامے کے اندر آپ کی کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے جو اس آگ سے آپ علیہ السلام دور نہیں جاتی تو اس معظمہ نے فرمایا اے شیخ اس بھڑکتے ہوئے شولوں کی ضد میں میرا بیمار بتی جا ہے میں اس خیامے سے کیسے نکل جاؤں اب سامین ہم پیش 300 پر آئے ہیں 300 and 300 and 1 سات پڑھیں گے ہیڈنگ ہے بچوں اور ایک خاتون کی شہادت اس کے حوالے سے تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ عرباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جب سپاہ یزید نے خیام اہل بیت علیہ السلام پر حملہ کی اور انہوں نے اموال کو لوٹا اور خیموں کو جلایا تو اس وحشتناک اور دلسوز محول کی اثر سے بھوک اور پیاس کی شدت سے اور حملہ آوروں کے قدموں تلے آ کر اہل بیت علیہ السلام کے چند بچے شہید ہو گئے ان میں حضرت مسلم علیہ السلام کے بھائی عبید الرحمان ابن عقیل علیہ السلام کے دو بچے سعاد اور عقیل بھی شہید ہو گئے جب یزیدی سپاہن خیموں میں حجوم کیا تو اس وقت یہ دونوں بچے پاؤں تلے آ کر کچھ لے گئے ان کی والدہ ختیجہ بنت علی تھی اس لحاظ سے یہ دونوں شہید حضرت علی علیہ السلام کے نواسے تھے ان شہدہ میں ایک سات سالہ آتکہ سات سالہ سیون ایئرز آتکہ نامی بچے بھی شہید ہوئی اور وہ حضرت مسلم بن عقیل کی بیٹی تھی ان کی والدہ رقیہ بنت علی تھی خیموں کو آگ لگنے کے وقت احمد بن حسن مشتبہ علیہ السلام کی مادری بہن ام الحسن اور ام الحسین بھی شہید ہو گئی حوالہ ہے معالی السبتین جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایٹی ایٹ پھر لکھا ہے بحر المصائب میں ہے کہ گیارہ محرم کی پردرد رات حضرت زینب سلام اللہ علیہہ نے حضرت فضہ سے فرمایا کہ سب بچوں کو ایک ایک کر کے کھٹا کریں جب بچوں کو ایک کھٹا کیا گیا تو پتا چلا کہ دو بچے نہیں ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہہ ان بچوں کے لا پتا ہونے پر بہت پریشان ہوئی اور رونے لگی روتے ہوئے کہا کہ آج صبح جب بھائی نے ودا کیا اہم وسیعت ان یتیموں کی حفاظت کے بارے میں تھی آئے زینب کی غربت کہ آج پہلی ہی رات ہے اور میں اپنے بھائی کی وسیعت پر عمل نہ کر سکی پھر اپنی بہن امی کلسوم سے فرمایا کہ آج ہم سب اس قیامت سغرہ کے بیچ کھڑے ہیں میں نہیں جانتی کہ یہ دو بچے کہاں گئے ہیں زندہ ہیں یا شہید ہو گئے پس دونوں بہنے کربلا کے سہرہ میں ان بچوں کو تلاش کرنے کو نکلی ڈھونٹے ڈھونٹے جب ایک تیلے کے قریب پہنچی تو دیکھا ایک پودے کے نیچے دو یتیم ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈالے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے مو پر مو رکھا ہوا ہے دونوں بہنے ان کے قریب گئیں حضرت زینب صلی اللہ علیہ نے آہستہ سے فرمایا ایک کو تو مٹھا لو اور ایک کو میں گود میں لاتی ہوں لیکن دیکھنا یہ گہری نیند سو رہے ہیں کہیں بیدار نہ ہو جائیں کیونکہ بھوکے اور پیاسے ہیں حضرت زینب صلی اللہ علیہ اور حضرت امی کلسوم صلی اللہ علیہ نے جو ہی ان کو اٹھایا تو معلوم ہوا کہ دونوں شہید ہو چکے ہیں اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ساربان کا ظلم اس میں لکھا ہے کہ کونسا ایسا ظلم ہے جو کربلا میں امام مظلوم علیہ السلام پر نہیں ہوا جو بھی امام مظلوم علیہ السلام پر ظلم کر سکتا تھا اس نے کیا دنیا کا ہر ظلم کربلا میں ہوا ہم غریبِ کربلا علیہ السلام پر ہونے والے ہر مظالموں مسائب کو اہاتہ تحریر میں نہیں لاسکتے علی و بطول کے لال پر ہونے والے ان مظالم میں سے ایک ظلم ساربان کا ہے جس کا تذکرہ بہار منتخب تریحی اور تاج الملوک ان کتابوں میں درج ہے جس کی تفصیل کچھ یوں ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی سعید رضی اللہ بن مسیب کا بیان ہے کہ میں سانہ کربلا کے ایک سال بعد ادائیگیہ حج کے لیے مکہ گیا تواف کے دوران میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ خوشک شدہ آنکھیں سرخ اور پھٹی ہوئی چہرہ رات کی تاریکی کی مانند سیا اور بال گویا اس میں آگ لگی ہوئی ہو میں اس نے کعبے کے پردے کو پکڑ کر رکھا ہے اور اس طرح دعا کر رہا ہے اے کعبے کے خدا مجھے معاف کر دے اگرچہ مجھے امید نہیں کہ تو مجھے معاف کرے گا اگرچہ زمین پر بسنے والوں اور آسمانوں پر رہنے والوں کو معاف کر دے کیونکہ میرا گناہ بہت ہی غمگین ہے پھر لکھا ہے سنگین ہے بہت ہی سنگین ہے پھر لکھا ہے کہ سعید رضی اللہ کا بیان ہے کافی سارے لوگ اس کے جمع تھے میں بھی اس کے پاس گیا اور ہم سب نے اسے کہا کہ افسوس ہے تجھ پر اگر تو بہت بڑا گناہ گار بھی ہے تو پھر بھی تجھے رحمت الہی سے مایوس و نامید نہیں ہونا چاہیے ہم پیش 302 اور 303 پر آگئے لکھا ہے تو کون ہے اور تو نے کس طرح کا گناہ کیا ہے تو وہ رو رو کر کہنے لگا میں اپنے آپ کو اور اپنے گناہ کو پہچانتا ہوں ہم نے کہا کہ ہمیں بھی بیان کر کہ تجھے تجھ سے کس قسم کا گناہ سرسد ہوا ہے اس نے بیان کیا بتایا کہ میں امام حسین علیہ السلام کے اونٹوں کا ساربان تھا میں امام علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے عراق آیا اس سفر میں خامس آلِ ابا ہمیشہ مجھ پر مہربانی کرتے رہتے تھے ایک منزل پر تجدید وضو کے لیے شلوار اور قمیز کو اوپر کیا تو میری نظر سنہرے کمر بند پر پڑی جو بہت ہی قیمتی تھا جسے امام جسے بادشاہ ایران نے اپنی بیٹی حضرت شہربانو سلام اللہ علیہ کو بطور حدیہ دیا تھا اس کمر بند میں جو جواہر پر روئے ہوئے تھے میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ کسی طرح اسے یہ قیمتی کمر بند میرے ہاتھ لگ جائے سفر کے دوران میں میرے دل میں اسی کمر بند کی خواہش رہی یہاں تک کہ قافلہ کربلا میں پہنچ گیا شہبِ آشور جب امام علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب غلام اور ساتھیوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے یار و انصار جان لو یہ غددار اور مکار قوم کا مقصد سوائے میرے قتل کے اور کچھ نہیں ہے اور جو شخص میری حمایت کرے گا وہ بھی ضرور قتل ہوگا لہٰذا تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ دشمن تمہاری جان کی کمی گاہ کمین لگا کر بیٹھا ہے جو شخص جانا چاہتا ہے تو رات کے آخری اسے کی تاریخی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سہرائے کربو بلا سے نکل جائے اور اپنی جانوں کو محفوظ کر لے تو آپ علیہ السلام نے ہر ایک کو اجازت دے دی اور مجھ سے بھی معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ اب میرے حالات تبدیل ہو گئے ہیں مجھے معاف کرنا اور جس قدر میرا کرایا بنتا تھا اس سے زیادہ دیا اور ساتھ میں کچھ انعامات بھی دیئے اور وطن واپسی چلے جانے کی اجازت بھی دے دی اور تاقید کی کہ آج رات اس سرزمین سے نکل جانا اگر اس سہرائے کربلا میں رہو گے تو تمہارے اوپر بہت مشکل ہو تمہارے اوپر بہت مشکل ہوگا جب میں وہاں سے روانہ ہو گیا تو راستے میں کمر بند کا خیال آیا کہ اسے حاصل نہ کر سکا دل میں ایک بار پھر شدت کے ساتھ اس کمر بند کو حاصل کرنے کی خواہش اُبھر پڑی اور اس کو حاصل کرنے کے مسمم ارادے کے ساتھ کربلا کے مشرقی سمت کی طرف ایک گہرائی والی جگہ پر اتر گیا اور اونٹوں کو چراغہ کی طرف بھیج دیا دسویں محرم کا دن آیا اور کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے سب عزیز و اصحاب شہید ہو گئے اور میں اس طرحی میں چھپا رہا پھر گیارہ محرم کی رات آئی میں نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھایا اور مقتل حسین علیہ السلام میں آیا ہر طرف شہدہ اے کربلا کے لاشے بکرے پڑے تھے میں نے امام مظلوم علیہ السلام کے لاشے کو سر کے بغیر پہچانا اس وقت خواہشات نفسانی اور شیطانیت نے میرے اوپر غلبا کر دیا اور میرے اوپر درندگی سوار ہو گئی اور میرے اندر انسانیت ختم ہو چکی تھی اور میں نے ارادہ کیا کہ امام علیہ السلام کے قیمتی کمر بند کو شلوار سے باہر نکالوں چونکہ رات تاریک تھی میں نے ہاتھ سے کمر بند کو ٹٹولا اسے کافی گرہیں لگی ہوئی تھی میں نے ابھی ایک گرہ ہی کھولی تھی کہ امام علیہ السلام کا دائیں ہاتھ حرکت میں آ گیا اور اس مقام کو مضبوطی سے تھام لیا میں نے پوری کوشش کی لیکن ہاتھ کو نہ ہٹا سکا میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ ہر حال میں اس کمر بند اتار کر رہوں گا لہٰذا میں نے امام علیہ السلام کے ہاتھ کو ہٹانے کے لیے کسی آلے کے بارے میں سوچا ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ایک کند شمشیر نظر آئی میں نے اس سے امام علیہ السلام کی کلائی پر وار کیا اور امام کے ہاتھ کو قطع کیا اور کمر بند کو اتارنے کے ارادے سے ہاتھ کو آگے بڑھایا اچانکہ امام علیہ السلام کے بائیں ہاتھ نے حرکت کی اور کمر بند کو مضبوطی سے تھام لیا پھر میں نے امام علیہ السلام کے بائیں ہاتھ کی کلائی پر وار کر کے اسے ہاتھ اس کر کے یہ ہاتھ بھی کار دیا جو ہی میں نے کمر بند کو اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسی لمحے زمین میں اچانک زلزلہ آ گیا سخت آدھی چلی اور آسمان کا رنگ آنن فانن بدل گیا میں نے رونے کی آواز سنی کوئی دلدوز آواز میں رو رو کر کہہ رہا تھا اے میرے مظلوم مقتول حسین ہائے سر بریدہ ہائے حسین اے غریب اے میرے بیٹے آپ علیہ السلام کو تشنا لب قتل کر دیا گیا آپ کے مقام کو نہ پہچانا گیا آپ علیہ السلام کا پانی بند کیا گیا انورٹڈ کومہ کلوز میں اس وقت شہدہ کی لاشوں کی اوٹ میں چھپ گیا میں نے تین افراد اور ایک عورت کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ دیکھا فرشتوں نے تمام جگہ کو گھیر رکھا تھا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام اور فاطمہ صلی اللہ علیہ اور حسن علیہ السلام تھے ان زوادت مقدسہ نے اپنے عزیز مظلوم حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب باوفا کی شہادت پر سخت گریہ کیا دیگر بزرگان جن کو میں نہ جانتا تھا آئے اور امام علیہ السلام کے ارد گرد حلقہ بنا کر ماتم کرنا شروع کر دیا اور پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فرزند دختر احمد ہم پر یہ بہت گراں ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کلاش کو پامال کیا گیا ہے انورٹڈ کومہ کلوز اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھ پر نگاہ پڑی اور آپ نے مجھے فرمایا کہ اے پست ترین انسان تجھ پر خدا بند قادر وآلم کی لانت ہو تو نے میرے بیٹے کے ساتھ اس طرح سلوک کیا خدا تیرے چہرے کو سیاہ کرے اور تیرے ہاتھوں کو آخرت سے پہلے دنیا میں ہی قطع کرے لکھا ہے سرکار دو عالم کی نفرین کے الفاظ تمام نہ ہوئے تھے کہ میرے ہاتھ خوشک ہو گئے اور میرا چہرہ سہارات کی طرح ہو گیا اور میں اس مسئیبت میں گرفتار ہو گیا اب خانہ خدا میں آیا ہوں اور خدا کی بارگاہ میں معافی کا طلب گار ہوں لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ مجھے معاف کر دیا جائے گا لکھا منتخب طریحی کتاب منتخب طریحی میں ہے کہ جب رسول اللہ کی نظر امام مظلوم کی ہاتھ پر پڑی تو فرمایا کہ اے میرے نور نظر تمہارے ہاتھ پر کس ظالم نے ظلم کیا ہے تو امام نے فرمایا نانا جان یہ ظلم میرے ایک ساربان نے مجھ پر ڈھایا ہے اب جب آپ تشریف لائے ہیں اس ملعون نے اسی وقت یہ کام کیا ہے اب اس نے اپنے آپ کو مقتولین میں چھپایا ہوا ہے وہ ملعون کہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے پاس آئے اور فرمایا اے بے مروت میرے بیٹے نے تیرا کیا نقصان کیا تھا کہ اس کے ان ہاتھوں کو جنہیں جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ چومتے تھے تو نے شہید کر دیا کیا میرے مظلوم حسین کے جسم پر پہلے ہی زخم اور ضرم کم تھی کہ تم نے بھی یہ ظلم ہاتھوں سے محروم کر دے اور بروز میشر تجھے قاتلین کے گروہ میں محشور کرے پھر ہیڈنگ ہے شہدائے کربلا کے سرحائے بریدہ اور اس کو ہم اگلی نشست میں پڑھ لیں گے کیونکہ ٹائم پہ میں نظر پڑی ہے تو ٹائم تو تھرٹی سکس منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں تو پیچ 305 پہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ ساتھ ہی اگلی نشست میں آگے چلتے ہیں خدا حافظ فی امان اللہ